ایسی قانون کے مطابق قلنا ہم نے قول کیا ایک شخص نے وسیعت کی تو لا تدخل المصابت بالفجور فی حکم الوسیعت اس وسیعت کے حکم میں مصابہ بالفجور داخل نہیں ہوگی مصابہ بالفجور یعنی فجور فجور اس کو پہنچ گیا ہے فجور زنا بدکاری پہنچ گئی ہے اس کو آئیزوں میں اچھا جو بھی ہے زناب الجبرو یا زناب الرضاو چاہے زبردستی ہوئی ہے لیکن اصل میں باکرہ تو شرعی طریقے سے جائز طریقے سے جو شرعان جرم نہ ہو ایسے طریقے سے تو بکارہ زائر نہیں ہوئی ہے سننے جیے کیونکہ حقیقی مانا وہ ہے سننے آگئی ہے تو جب حقیقی مانا مراد لے لیے گیا وہ حقیقی مانا مراد لے لیے گیا وہ حقیقی مانا مراد لے لیے گیا سمجھ میں آگئی ہے تو یہ داخل نہیں ہوں گی فی حکم الوسیت اچھا ایک اور مثال دیتے ہیں کہ بس شخص نے وسیعت کر دی کہ بنو فلان کو میرے مال سے اتنا دو بنو فلان تو اب ابن بنون جو ہے یہ تو جمع ہے ابن کی بنی فلان کو دے دو تو جب واقع میں دیکھا گیا تو اس کے اپنے بنون بھی ہیں اور بنون البنون بھی ہیں بنو بنی ہی بھی ہیں آہ دو قسم کے تو اب اپنے حقیقی مانا میں ابن کون ہوتا ہے جو اس کا اپنا سلب سے پیدا ہے مجازی مانے میں کون ہوتا ہے جو اس کے بچے کا بچہ ہے ہم تو وہ انسہ فلا تو بہراد یہ دو مانے ہوئے حقیقی اور مجازی سمجھ میں آگئی ہے وَلَهُ بَنُونَا وَبَنُوا بَنِئِهِ كَانَتِ الْوَسِيَةُ لِبَنِئِهِ دُونَ بَنِي بَنِئِهِ تو وسیعت میں حقیقی ابن جو ہے وہ تو آ جائیں گے لیکن وہ جو مجازی ہیں بنو بنی ہے وہ داخل نہیں ہوں گے کیونکہ حقیقت ہو مجاز کو جمع اور مثال دیتے ہیں دیکھیں کسی شخص نے کسی اجنبیہ کا نام لیا پرائی عورت ہے کوئی پڑوس نے اس کا نام لیا کہ بھئی میں نے اگر اس کے ساتھ نکاح کر لیا نہ تو میری مجھے اللہ کی قسم ہے قسم اٹھا لیا اگر میں نکاح کروں اس کے ساتھ اچھا یا میری باندی آزاد ہو یا میرا غلام آزاد ہو یا یہ سب یمین ہیں تو قسم اٹھائی کہ میں فلاں کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا کر لیا تو ایسا تیسا ہو میرا اچھا تو عورت تو اجنبیہ ہے پرائی عورت ہیں اب یہ جو لا ینکح کا لفظ اس نے بولا ہے کہ لا انکح فلانتا واللہ لا انکح فلانتا یہ نکاح کے دو معنی آپ پڑھ چکے ہیں ایک عقد ہے اور ایک جماع ہے وطی ہے دو معنی آپ پڑھ چکے ہیں تو کہتے ہیں یہاں پر کونسا معنی مراد ہے حقیقی حقیقی معنی کونسا ہے عقد کیونکہ عورت اجنبیہ ہے اگر یہ عورت اس کے نکاح میں ہوتی نہ تو پھر یمین وطی پر محمول ہو جاتی کیونکہ پھر وطی جائز تھی لیکن اب تو وہ اجنبیہ ہے تو وطی پر محمول کرے ہوگے تو حرام چیز پر سمجھ میں آگئی ہے اس لیے حقیقی معنی مراد ہے نکاح کا یہاں پر کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں عقد نکاح نہیں کروں گا اس کے ساتھ واللہ کا جو یمین قسم اس نے اٹھائی ہے وہ معنی حقیقی تو جب معنی حقیقی مراد لے لیا گیا تو اب مجازی معنی وطی مراد نہیں لیا جا سکتا لہذا اگر بدکاری کیوں اس کے ساتھ بدکاری کی تو یمین تو وطی کے اوپر ہے ہی نہیں جماع کی اوپر تو ہے ہی نہیں لہذا جماع جو ہے وہ اگر اس نے زنا جو ہے وہ اگر اس نے بدکاری اس کے ساتھ کر بھی لی ہے تو اس سے یمین کے توڑنے کا فرق نہیں آئے گا حانس نہیں ہوگا یمین میں کیونکہ وطی کے اوپر تو یمین ہی نہیں کھائی اس نے قسم جو اٹھائی اٹھنے ہو تو عقد پر اٹھائی ہے تو اس صورت میں پھر وہ حانس نہیں ہوگا کفرہ افرہ نہیں دینے پڑے گا آئی سمجھ میں ترجمہ کریں اچھا قال اصحابنا ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ لو حلا فا اگر اس نے قسم اٹھائی کہ لائے ان کے حفلانتن کہ فلاہ عورت سے میں نکا نکروں گا وہی اجنبیت اور اس حال میں کہ وہ قیمین اٹھا رہا ہے لیکن اس حال میں اٹھا رہا ہے کہ وہ عورت اجنبیہ ہے تو یہ یمین کس پر عورت ہے حتی لو زنا بہا حتی اگر بدکاری کرے اس کے ساتھ تو لا یحنس حانس نہیں ہوگا چلی ایسا نہیں ہو سکتا ہے صرف نیت سے کام نہیں بنے گئے یہ مجاز ہے مجاز کے لئے قارینے چاہیے نیت کا کیا پتا ہے اس کی نیت میں کیا ہے قارینہ سارفہ چاہیے ایسا ظاہر قارینہ چاہیے کہ اس لفظ کو اپنے عثمانے سے پردلات سے پھیر دے تو یہ ہاں پر ایسی کوئی چیز ہے نہیں احناف کے اوپر تو اس قائدے کے اوپر جو احناف نے یہ قائدہ بنایا ہے نا کہ بھئی یہ جمع بین العقیقت والمجاز تو جائز نہیں ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ شوافے کے نزدیک اور بعض موتزلہ کے نزدیک جائز ہے وہ مناقیقی اور مجازی دونوں بے ایک وقت مرادوں لے لیتے ہیں تو ان کی طرف سے احناف کے اوپر سوال ہوتے ہیں دو فرماتے ہیں دیکھو تمہاری کتابوں میں مسئلہ موجود ہے اور تمہارے قائدے کے مطابق تمہارا قائدہ ہے اور تمہاری کھوپری ہے کہتے ہیں دیکھیں اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ لا اضع قدمی لا اضع قدمی فی دار فلان لا اضع قدمی فی دار فلان میں اپنا یہ قدم یہ پیر جو ہے یہ فلان کے دار میں نہیں رکھوں گا فلان کے دار میں تو دیکھیں قدم رکھنا قدم رکھنا اس کے ایک حقیقی معنی ہے حقیقی معنی یہ ہے کہ بلکل جوتہ اتار کر ننگے پیر اس کے گھر میں اترے پیر رکھے تو یہ اس کا حقیقی معنی ہے ننگے پیر حافیہ مجازی معنی کیا ہے مجازی معنی یہ ہے کہ جوتے پہن کا یا سواری پر جائے دونوں صورتوں میں یہ دونوں مجاز ہیں دونوں منا مجازی ہیں بلواستہ ہے نا اچھا تو ہنفیو تم کیا کہتے ہو تمہاری فقہ میں تو مسئلہ موجود ہے کہ تمام صورتوں میں حانس ہوگی ننگے پیر اس نے قدم رکھا تو بھی حانس جوتہ پہن کر اندر گیا تو بھی حانس گھوڑے پر سوار ہو کے اندر گیا تو بھی حانس تو کیا یہ جمع بین حقیقت والمجاز نہیں تو اور کیا ہے حافیہ حقیقی معنی تھا یہ باقی تو مجاز نہیں معنی تھے تو تم نے کہا بیق وقت اسی لفظ سے کہ لا اداع قدمی فی دار فلانن اس ایک لفظ سے آپ نے یہ سارے معنی مراد لے لیے تو یہ جمع بین لقیقت والمجاز تو تم نے خود کر دیا ہے تمہارے اپنی فقہ میں یہ مسئلہ موجود ہے ایک سوال تو یہ ہوگی دوسرا سوال فرماتے ہیں وَقَذَالِكَ لَوْحَلَفَ لَا يَسْكُنُوا دَارَ فُلَانٍ قسم اٹھائی اس نے کہ میں دار فلان میں سکونت نہیں کروں گا فلان کے دار میں فلان کے مکان میں سکونت سکونت نہیں رکھوں گا اچھا اب فلان کا مکان دیکھیں مکان فلان یہ اس کا حقیقی معنی بھی ہے کہ وہ مکان جو اس کی ملکیت ہو یہ مکان فلان کی کا حقیقی معنی ہے اور مجازی معنی بھی ہے کہ وہ مکان فلان کہ وہ اس نے قرائے پر لیا ہو تو بھی اس کی طرف اس کی نسبت صحیح ہے لیکن مجازت کوئی لینلارڈ تو اس کا کوئی اور ہے یہ تو ٹیننٹ ہے قرائے پر رہ رہا ہے تو یہ شخص جو ہے اس کی طرف اس مکان کی نسبت جس میں یہ قرائے پر رہ رہا ہے یہ کیا ہے یہ مجازت مجازی نسبت سمجھ میں آگئی ہے یا کسی سے ویسے آریتاً مانگ کر اس میں دو مہینے کے لیے مجھے دے دو میں رہوں گا انہوں نے کہا چلو ٹھیک تو آریتاً مکان مانگاتا دو مہینے کے لیے اس میں وہ رہ رہا ہے تو اس کو بھی مجازی مانے میں مکان کہتے ہیں پناہ کا مکان ہے تو دیکھو حقیقی مکان کون سا تھا جو اپنا ملک تھا اس کا یہ دونوں سارے باقی مجازی ہیں تو حنفی ہو تم کیا کہتے ہو کہ اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ فلان کے دار میں سکونت نہیں کرنگا اب تمہاری فقہ میں مسئلہ موجود ہے کہ چاہے دار اس کا اس کی ملکیت ہو اور اس نے اس میں سکونت کر لی تو بھی حانس چاہے دار ملکیت نہیں ہے اجرت پر ہے اس نے سکونت کر لی تو بھی حانس آریتاً رہ رہا ہے تو بھی حانس تو کیا یہ جمعہ بین لقیقت والمجازنی طور کیا ہے دار فلان ان سے تم نے عقیقت اور مجازی دونوں مانے بے یک وقت مراد دے لی یہ دو سوال احناف پر ہوتے ہیں دو ہو گئے اچھا وَذَلِكَ جَمْعُ بِینَ الْعَقِقَةِ وَالْمَجَادِ وَكَذَلِكَ تیسرا سوال فرماتے ہیں لَو قَالَ عَبْدُهُ حُرٌ يَوْمَا یَقْدَمُ فُلَانٌ دیکھیں قصر اٹھا ہے اس نے جس دن فلان کا قدوم میمنت ہوگا نہ فلان آدمی جو ہے وہ آئے گا سفر سے سفر سے آئے گا قدوم کرے گا تو اس دن میرا غلام حزاد اب یوم یقدم فلان جس دن وہ آئے گا جس دن وہ اچھا اب دیکھیں یوم کے پھر دو معنی آتے ہیں ایک یوم ہے حقیقی یوم ہاں نہار کے معنی میں جو طلوع سیلے کے غروب تک سمجھ میں آگئی ہے تو یوم کا ایک یہ معنی بھی ہے اور یوم بمانا لیل بھی آتا ہے مجازن سمجھ میں آگئی ہے اچھا تو یہ لیل اس کا مجازی معنی ہے ظاہر بات ہے کہ یوم کی وضعت اس کے لئے نہیں ہے تو تم کیا کہتے ہو حنفی ہو کہ چاہے وہ رات کو بھی آ جائے نا تو یہ بندہ سمجھ میں آگئی ہے چاہے وہ رات کو بھی آ جائے چاہے وہ دن کو آ جائے بار صورت یہ حانس ہو جائے گا تو اب دیکھو نہار اس کا عقیقی معنی تھا لیل اس کا مجازی معنی تھا تم کہتے ہیں دونوں میں حانس تو دونوں تو مراد لے لی ہے تم نے کریں تو جمع بین العقیقات والمجاز تم نے خود ہو کر دیا ہے یہ تین سوال احناف کے اوپر اس قائدے کے اوپر جو قائدہ انہوں نے ذکر کیا ہے تو اس پر یہ تین سوال تھے قلنا سے تینوں کے جواب دیتے ہیں کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس ایک اور چیز ہے یہ جوابات یہ جو مسائل ہیں جو تم نے ابھی سوال میں ذکر کی ہے ان کی بنا اس پر ہے ایک اور قانون ہے ایک اور قائدہ ہے ایسا نہیں ہے کہ سارے مسائل کا ایک ہی قائدے پر بنا ہوگا کچھ مسائل ایک قائدے پر مبدی ہوتے ہیں کچھ مسائل دوسرے قائدے پر مبدی ہوتے ہیں اصل بات یہ ہے جمع بین الحقیقت والمجاز ہمارے ذکر نہ جائز ہے لیکن ایک اور چیز ہے ہمارے پاس جو وہ جائز ہے وہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں عموم المجاز توجہ فرمائیں عموم المجاز اس کو کہتے ہیں کہ کسی لفظ سے آپ نے معنی مجازی لیا غیر موضوع لوگو لیکن اس میں اتنا عموم ہے کہ معنی حقیقی بھی اس کا فرد بن گیا اور مجازی بھی جتنے معنی سارے فرد بن گئے مجازی معنی آئے ہو لیکن اتنا عام ہے وہ کہ معنی حقیقی اور مجازی سارے اس کے کیا بن گئے افراد بن گئے وہ ایک کلی ہے وہ عام ہے یہ اس کے افراد بن گئے تو معنی مجازی میں اتنا عموم کہ سارے اس کے افراد بن جائیں یہ ہے تو مجاز معنی مجازی ہم نے لیا حقیقی نہیں جمع کیا ساتھ ہم نے کے حقیقت کو بھی لے لیا ایسا نہیں لیا ہم نے مجاز ہے صرف مجاز بدون الحقیقت لیکن کریں کیا وہ عام اتنا ہے اس کا پیٹ اتنا بڑا ہے کہ حقیقت بھی اس کے اندر داخل ہو گئی ہے لیکن یہاں پر مجازی معنی مراد ہے وہ کیا دخول ہاں کہ بھئی میں داخل نہیں ہوں گا لا دو قدمی لا ادخلو دلیل اس مجاز کے لینے پر کہتے ہیں عرف قرینہ اس مجاز پر عرف عرف میں جب ایسا کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد دخول ہوتا ہے کہ میں تمہارے گھر میں میں تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا کیا مطلب داخل نہیں ہوں گا عام عرف میں یہی چیز مراد تو اب دخول جو ہے بھائی یہ تو اتنا عام لفظ ہے کہ اس کا تو واقعیقی معنی بھی فرد ہے ہاں حافی ان کوئی داخل ہو گیا تو وہ بھی داخل ہے متنائلن داخل ہے وہ بھی داخل ہے را کے بعد وہ بھی داخل ہے سب داخل ہے دخول ہے تو اس کو کہتے ہیں عموم المجاز اور یہ جائز ہے ہمارے نزی کو اس لیے ہم نے کہا کہ ان سب صورتوں میں حانس ہو جاتا ہے کہ یہ عموم المجاز ہے اور ہمارے نزی کو عموم المجاز تو یہ اس قائدے پر یہ مسئلہ مبنی ہے اس پر نہیں ہے مبنی جس کو لے کر تم نے ہم پر اعتراض کر دیا آئی سممیں اس لیے فرماتے ہیں قلنا باقی دوسرے سوال میں کیا تھا بحکم العرف اس نے کہا تھا سمجھ میں آگئی ہے دخول دونوں صورتوں میں جدہ تو نہیں ہوتا یعنی دخول ہی دخول کہتے ہیں اس کو حافی ہیں نو تو بھی دخول اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے دوسرے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ دار و فلان ان کی بات ہوئی تھی نا تو کہتے ہیں دار و فلان کہ اس کا عقیقی معنی کیا ہے کہ ملکیت ہو مجازی معنی ہے کہ عاریت ہو یا عجرت پر ہو تو تم نے دونوں کو جمع کر دیا ہم کہتے ہیں نہیں یہ بھی عموم المجاز پر مبنی ہے اس لیے کہ جب کوئی کسی کو کہتا ہے کہ تو میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا تو عرف میں کیا مراد ہوتا ہے جو گھر مسکون ہے اس کا جس میں اس کی سکونت ہے اس کے ہزار گھروں گے ملکیت میں وہ قرآن پر اس نے دیئے ہوں گے تو وہ بھی مراد ہے اس میں دار مسکونہ مراد ہے خود رہ رہا ہے جس میں وہ سکونت پذیر ہے عرف میں یہی ہوتا ہے آئیتوں میں تو وہی دار فلان ہے جس میں وہ رہ رہا ہے اب ظاہر بات ہے دار مسکونہ تو مسکونہ چاہے اس کے اپنی ملکیت ہو جب بھی حانس چاہے عجرت پر ہو جب بھی حانس عاریتوں جب بھی حانس تو یہ تو انمون مجاز ہے مجازی معنی ہم نے لیا ہے لیکن وہ عام ہے حقیقی معنی بھی اس کا فرد بن گیا آئیتوں میں اور دار فلان جو ہے یہ مجاز ہے دار مسکونہ سے اس کے دار مسکونہ سے وَذَلِكَ لَا يَتَفَاوَةُ بِيْنَا يَكُونَ مِلْكًا لَهُوَ كَانَتْ بِعُجْرَةٍ لَهُ سمیئے؟ اس میں تو کوئی فرق نہیں آتا باقی رہا تیسرا ہوا یہ عبارت پڑھ لیں اس کا حقیقت مجاز کی تعریفیں تو گزر گئیں اور کچھ احکام بھی آگئے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ حقیقی معنی جو ہوتا ہے حقیقی معنی حقیقی معنی میں جو لفظ کا استعمال ہوتا ہے اس کی پھر تین قسمیں ہیں تین قسمیں ہیں دیکھیں لفظ کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے حقیقی معنی میں اس کا استعمال عرف عام میں عرف عام میں ہے یا متروک ہو چکا ہے ہاں اگر عرف عام میں لفظ کا استعمال اپنے معنی حقیقی میں متروک ہے سمجھ میں آگئی ہے یعنی بالکل وہ لفظ جو ہے اس کا وہ معنی حقیقی میں اس کا استعمال عرف عام میں نہیں ہوتا ہے موسیقی موسیقی